صرف بھارت ہی نہیں اب تو پوری دنیا پاکستان کے آتنک کے ثبوت سامنے رکھ رہی ہے اور سوال یہی ہے کہ کیا وقت نہیں آگیا ہے کہ اب دنیا پاکستان کو ایک آتنک کی راشت گھوشت کر دے اس کو بوائی کارٹ کر دیا جائے ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہے ریما اباسی لیکھک پترکار ہے پاکستان کی لیٹرین جنرل ریٹائرڈ شنک پرساد رکشہ وشششگی ہیں پرگیڈیا ریٹائرڈ بیڈی مشرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں رکشہ وشششگی ہیں کرنل ریٹائرڈ شفکر صحیح صاحب رکشہ وشششگی ہیں پاکستان سے شفکر صحیح صاحب ریما نے جیسے کہ کہا کہ ٹیرریسٹ آرگنائزیشنز ہیں ٹیرر آؤٹفٹس ہیں پاکستان میں آپ کو یہ قبول کرنے میں کی کیا دکت ہے کیا سمسیہ ہے کیا پریشانی ہے خاتون ریما اباسی صاحب کا یہ پروگرام میں دیکھ رہا ہوں اسے پہلے ایک آتھ پروگرام اور دیکھا ہے اس پروگرام میں انہوں نے قطن یا نہیں بولایا کہ پاکستان میں ٹیرریسٹ آرگنائزیشنز ہیں ٹیرریسٹ آرگنائزیشن انڈیا اور پاکستان دونوں میں موجود ہیں اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو لسٹ ابھی میسیج کر دیتا ہوں کہ کون کون سی ٹیرر آرگنائزیشن انڈیا میں ہے اور کون کون سی پاکستان میں ہے میں جو اتنے عصے سے زور لگا کے آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں حکومتوں کا قصور ہے جس کی وجہ سے عوام کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہے دونوں حکومتوں کا قصور ہے کہ انڈیپینڈنس کا اجنڈا ابھی تک انکمپلیٹ ہے دونوں حکومتوں کا قصور ہے کہ دونوں ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کی امن کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے ان کا وجود پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے خراب ہونے میں ہے شفکر صحیح صاحب آپ کون سے ثبوتوں کی بات کر رہے جو آپ کے پاس ہے بھارت کے خلاف اور آپ کے خلاف جن ثبوتوں کی میں بات کر رہی ہوں ایک سیکن سر آپ میری بات پوری ہو جانے دے سر پلیز آپ کو بات کرنے کے لیے بلائے سر میرا سوال تو پورا ہو جانے دے میرا سوال تو پورا ہو جانے دے سر سوال سن لے سوال سوال سن لے سوال سن لے سوال سن لے سوال سن لے فارنگ کی جیگا اس کے بعد تیار ہوں میں اس کے لیے چنتہ مت کیجئے بھارت کے خلاف کون سا ثبوت ہے آپ کے پاس ہم جن ثبوتوں کی بات کر رہے وہ صرف بھارت نہیں دے رہا ہے وہ ثبوت سر دنیا دے رہی ہے کون کون جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کے خلاف امریکہ بھی جھوٹ بول رہا ہے امریکہ کی پارلیمنٹ میں آپ کے خلاف باتیں کہی گئی ہیں ڈیویڈ کیمرن آپ کے خلاف کئی باتیں کہ چکے ہیں کتنے تمام لیڈرز ہیں جو بول چکے ایک کے بعد ہے کتنے ثبوت آپ کو چاہیے سر کتنے ہیں آپ کو میں نہ امریکہ کا اور نہ انگلینڈ کا ثبوت دیتا ہوں میں آپ کو آپ کے ملک کے ایک سرکاری ملازم کی لکھی ہوئی کتاب ہو کر کرے کے پڑھنے کی پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں پلیز اس کے پیجز دیکھیں اور آپ کو جانتے ہیں کہ کون لوگ تھے بمبائی اٹیک کے پیچھے کون لوگ تھے پارلیمنٹ اٹیک کے پیچھے کون لوگ تھے شفتر سعید صاحب شفتر سعید صاحب آپ فیکٹس کا انکاؤنٹر بہت اچھے سے کرتے ہیں سر سیریسلی صحیح میں فیکٹس کا انکاؤنٹر بہت اچھے سے کرتے ہیں ہم آپ کے حساب سے کتابی ثبوت ہوتی ہیں سر کتابی ثبوت ہوتی ہیں کن شوقت صاحب سے کسی کی رائے ثبوت ہوتی ہیں میرے خیال سے تو سر ثبوت تکھے ہوتے ہیں کن شوقت آپ سے ایک ہمارا سوال ہے یہ دوسیر کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو ایک ہزار پیچھ کا آیا ہے اور امریکہ سے آیا ہے امریکہ تو آپ کا ہمیشہ سے بڑا دوست رہا ہے سن پیسٹ میں جب ہماری لڑائی ہوئی تھی آپ سے جو ہمارے پاس سوال ٹینک پکڑے گئے تھے امریکہ کے تھے پیٹن ہمیشہ سے آپ کو مدد کر رہا ہے یہاں سکسٹین آتے ہیں تو امریکہ سے آتے ہیں ہر طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ دوسیر ایک ہزار پیچھ کا ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہم سے پورا آتنک بات کا یہاں پر ماحول ہو رہا ہے اس کے بارے ہم کیا کر رہا ہے آپ کا دشمن تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیے نا ہاں جواب دیجئے جواب دینے دیجئے ان کو مشرہ صاحب برگیڑیر صاحب نہایت عدب کے ساتھ اور نہایت عدب سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے شروع میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ کچھ وجوہات ہیں جو دونوں حکومتوں کو معلوم ہیں اور دونوں حکومتوں کے بس میں ہیں ختم کرنے کی جس کو یہ نہیں ختم کر رہے ہیں نہیں ختم کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈوزیر ملتے ہیں اور ہمیں کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں آپ کے اپنے لوگوں کی لکھی ہوئیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک وہ وجوہات نہیں ختم کیے ہیں یہ لوگ نہیں ختم ہوں گے آپ آفیس سعید کو نہیں ختم کر سکتے ہیں ہاں سر نہیں ختم کر پائیں گے آپ ان کو بلکل بلکل آفیس سعید کو ختم نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے جب تک پاکستان کے سرکار پاکستان کی حکومت پاکستان کی فوج جنرل شنکر پرساد جب تک پاکستان کی حکومت پاکستان کی سرکار پاکستان کی فوج حافظ سعید کو سپورٹ دیتی رہے گی بھارت کے خلاف اسے زہر اوگلنے دیتی رہے گی بھارت کے خلاف اسے سازش رچنے دیتی رہے گی ہم حافظ سعید کا کچھ نہیں کر پائیں گے یہ تو ٹھیک نہیں مانتا ہے یہ تو بڑی ڈیفیٹس اسٹومنٹ دے دی آپ نے حافظ سعید کے برکلا اوشے کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں اور وہ قابلیت شاید بھارت رکھتا ہے بھارت کی سینائیں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی رکھتی ہیں ساپے شکتہ سعید تھی پسپیکٹیو سے بول رہی تھی بہرحال بات اس چیز نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے شاکت صاحب تو کہیں گے دیکھیں بات ایسی شاکت صاحب نے کہی کہ بھارت پاکستان کے اندر آتنگوات پھیلانے میں بھارت کو کچھ فائدہ ہے جس طرح سے پاکستان کو بھارت کے اندر آتنگوات پھیلانے سے فائدہ ہوتا ہے اس چیز کو ایک منٹ کے لئے ذرا سا انیلائز کیجئے بھارت کو کسی طرح سے انترونی دکشہ شیپ کرنے پاکستان سے کیا فائدہ ہے کیا ہماری آرمی انوالڈ ہے کیا ہماری آرمی اس دیش کو رول کرتی ہے یہاں تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے ہماری ڈیویلپمنٹ ہر طرف سے موڈی صاحب ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں ہر طرف سے ایکنومی کی بات کرتے ہیں پروڈکشن کی بات کرتے ہیں جوبز کی بات کرتے ہیں ہیلتھ کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہمیں پاکستان میں اتنگوات پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں اب پاکستان کو ہمارے اتنگوات پھیلانے سے کیا فائدہ ہے ان کی آرمی کی سپریمیسی بنی رہتی ہے ان کی آئی ایس آئی ایک کرتا دھرتا ہے ان کی پولیٹیکل ایلیکٹیڈ گورنمنٹ جو ہے بلکل ایک طرح سے نون ایفیکٹیو ہے ایس فار ایس فار ایس فارن پولیسی کنسرن آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھنے دیڑ دو مہینے سے نوار شریف صاحب تو لندن میں ہارٹ کا علاج کر رہے تھے میرے خواہد سے کچھ جولائی میں لندن میں ہی تھے اب شاید واپس آگئے مجھے معلوم نہیں لیکن دیکھیں اصلیت یہ ہے اور شاکت صاحب جانتے ہیں اس بات کو ساری دنیا جانتے قبول کرتی ہے کہ پاکستان میں آرمی is a very important element in governance اب ہی آپ نے کچھ ہی پیشنی ہفتے دیکھا پاکستان آرمی چیف چائنا گئی تھے وہاں سے انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا ہے چائنا پاکستان ایک نومک کوریڈور پر بات کی ہے تو یہ سب بات ہے آرمی چیف کیا ہمارے آرمی چیف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا ہمارے آرمی چیف کی اہمیت رہتی ہے گورنمنٹ کے اندر ہمارے آرمی چیف تو کیول ایک سیکیورٹی کے ایک ایجنسی ہیں تو شاکت صاحب اس بات کو ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن وہ کتنا انڈیپینڈنٹ کام کر سکتی ہے وہ دیکھ کسی کنٹری کا آرمی چیف کسی ویدیش میں جا کے فورن پولیسی پر دسکشن کرتا ہے پاکستان کے آرمی چیف صاحب آج جہاں جاتے ہیں وہ ہیڈ آس سٹیٹ سے ملتے ہیں وہاں پہ ان سے انٹرنیشنل بات ہوتی ہے ہمارے آرمی چیف صاحب دو مہینے تین مہینے پہلے امریکہ بھی گئے تھے وہاں سے انہوں نے بڑی بات چیت کی تھی وہ سب آپ کو معلوم ہے تو ان کی آرمی کو اس چیز میں فائدہ ہے کہ پاکستان چھوڑی برننگ جس کہ وہ پرمیسی بنی رہے اگر ہمارے تو جوان مر رہے ہمارے تو برخلاف لوگ کہتے جی آرمی کو یہ کر دی آرمی کو وہ کر دی جی ٹھیک صاحب ہم تو آرمی والے ہم ویسے سب جی رہتے ہیں جی شوکر صاحب ایک سوال میں رائے کر دیتا برگیڈی مشروب میں آپ کو موقع دوں گی ریما باسی آپ جواب دینا چاہیں گی ریما چنرل پرساد کو مہنگی جواب دینا جی مہنگی 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 آمی ریڈانڈنٹ ہو جائے کیونکہ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر وار اگنس کرر سرگا ہے جس میں بہت سارے لوگ نہ تو سرپ جس پلیسی ہیں ہم نے کوئی ایک لاک مسلمان مہارے گئے ہیں اس میں ہم نے کتنے بچے چاہے وہ باچہ خان یونیورسٹی ہو چاہے وہ آمی پرلیس سکول کا آتشا ہو اس میں ہم نے اتنے بچے کوئن ہیں تو آپ یہ سب بھول رہے ہیں کہ ہمارے اندرونی جو یہ میں آپ اس کی بار آپ نے یہ کہا کہ ہمارے کشنی کا مسئلہ ہوا پتھان کوت کا مسئلہ ہوا تو ہمارا ساری جو سکیٹ مشینری بیکار ہو جائے گی آپ مل کے مشینری بیکار ہو جائے آپ کو بتائیں کہ میں سکیٹ کی طرف سے بولتی نہیں ہوں نہ میں لکھتی ہوں نہ میں اس سائٹ کو ریپیزینٹ کرتی ہوں مگر میں یہ بہت کلیر کہنا ساتھ ہوں کہ ہمارے کبھی یہاں کی مسائل تو دیکھئے کیونکہ نہیں ان کا رول نہیں فتم ہوگا کیونکہ یہ جو دیموکرائی سیشن ہیں یہ کتنی پرانی ہیں ہماری پیتیس سال کی ہسٹری جیعال حق مطلب ہمارے خلاف ہمارے پاکستان سیدھو ہمارے ہاتھ ہی ہی آپ ہی سامنے انہوں نے بولا آپ بتائیے کراسی میں بھی تو نیبل بیس پہ جب اٹیک ہوا کراسی کا ائرپورٹ جب ہوسٹیج ہو مصلاب کیا نہیں ہوا یہ پورے پاکستان میں آپ مجھے بتائیے کی کیا ہم خود ان ڈان آوٹ پیٹ کے ہوسٹیج نہیں ہم بھی تو قید ہیں میڈم مس کر رہی ہیں پر ایشو مس کر رہی ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میڈم میڈم آپ کو یاد ہوگا کی ایلیوی کلنٹن نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سنیک کو دودھ پلائیں گے تو وہ آپ ہی کو آ کے ڈسے گا دیکھیں میں بیلکل سہمت ہوا آپ نے بڑا اچھا یہ کہا کہ پاکستان اوش ایسے پیڑت ہے کراچی میں ہوا آپ کے سکول وں میں بچے مارے گئے اس لیے یہ جو تیروریس آؤٹفٹ کو شہد دی گئی جس کو بڑھوتی دی گئی وہ آپ کو خود بھی ڈس رہی ہے تو اصلیت جو اس سمیں بات ہو رہی ہے کہ ٹیروریزم کے ویکٹم آپ بھی ہیں ٹیروریزم کے ویکٹم ہم بھی ہیں اب کیوں ہو رہا ہے جہاں تک پاکستان آرمی کا سوال ہے میرا کہنا آپ پاکستان آمی کی ہم ٹھیک ہے یہ امریکہ کے ساتھ بھی ہوا یہ سعودی آریزیا کے ساتھ بھی ہوا یہ ہمارے ستے میں بھی ہو رہا ہے تو جو مانس کرتا ہے اس کی اگر کو ڈرن کرتا ہے تو آپ مان رہی ہے آپ مان رہی ہے کہ آپ کہ ترین روپ ہم ہوسپیٹ ہیں کیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ریما اس کو شیرو کس لے کیا ریما ریما بریگیڈیا مشرا جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال بہت سیدھا سا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پاکستان نے جو بویا ہے اسی کو کٹے گا نا پھلے کھڑا کرنے کی کوشش بھارت کے خلاف کی گئی اور وہ لگاتار کوشش نہیں لگاتار کیا جا رہا ہے پاکستان نے کیسے گویا ہے پاکستان تو خود جو کروایا جا رہا ہے 35 سال سے کون کروا رہا ریما حافظ سعید کھلا گھوم رہا ہے روز وہ بیان دے رہا وہ خود شفقہ سعید صاحب آپ جواب دیجئے شفقہ صاحب جواب دیجئے آپ ڈینائل موڈ میں تھے آپ خود سن رہے ہیں یہ پاکستانی عوام کی آواز ہے ریما باسی کا سٹیٹ مشنگری سے کوئی لینا دینا نہیں کیا جواب آپ کے پاس شفقہ سعید 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 ہوں مسود عزر ہوں سعید آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں مجھے افسوس اس بات آپ لوگ نے آنکھیں بند کی ہیں اب سن لیں میری بات اور میں آخری دفاع کر رہا ہوں ایک بندے کا قاتل دو بندوں کا قاتل تین بندوں کا قاتل اور دو ہزار بندوں کا قاتل جو بھی قاتل ہے میں ان تمام کو دہشتگرد سمجھتا ہوں وہ انسانیت کے دشمن ہے اس میں جس کے خلاف یہ جرم ثابت ہے یا الزام ہے میں صرف جرم ثابت کی بات نہیں کر رہا ہوں الزام کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بھی جس کے متعلق شک بنتا ہے وہ قاتل ہے چاہے وہ وزریعظم ہو یا کسی خیراتی ادارے کا سربراہ ہو سارے کے سارے قاتل ہیں میں سب کی مضمت کرتا ہوں